اسی دوران اسے خبر ملی کہ اککہ سے کچھ سلیوی آئے ہیں جو کہ شیخ الرئیس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سلیوی افراد کی قلبانیاس میں آمد و رفت کافی عرصے سے جاری تھی۔ شیخ الرئیس نے جہاں فدائی گروہ کی تشکیل میں وقت صرف کیا تھا وہیں وہ سلیوی سرداروں سے بھی حلیفانہ تعلقات کو فروغ دے رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ بلاد مصر و شام کی حکومت کی سلیوی مخالفت اور مخاسمت تھی۔ سلیوی سردار چونکہ سلطان بیبرس کے عطاب کا شکار تھے اس لیے شیخ قبیر الدین کو ان کے ساتھ گہری ہمدردی ہو چکی تھی۔ شیخ ابو راضیہ نے ایک غلام کے ذریعے شیخ الرئیس تک نصرانی مہمانوں کی آمد کی خبر پہنچائی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ہدایت موصول ہوئی کہ وہ انہیں مہمان خانے میں ٹھہرائے۔ ملاقات کل ہی ممکن ہو سکے گی۔ شیخ ابو راضیہ پہلے ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ اسے شیخ الرئیس کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے۔ اتفاق سے اس کی مشکل حل ہو گئی۔ وہ نصرانی افراد کو مہمان خانے میں ٹھہرانے کا بندوبست کرنے میں مصروف ہو گیا۔ مختلف امور میں رات پڑ گئی تو اسے جسم میں تکان کا احساس ہوا۔ وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لمبی انگڑائی لی اور بستر کی جانب بڑھ گیا۔ اچانک وہ یوں اچلا جیسے اس نے بستر میں بچھو دیکھ لیا ہو۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ الاؤدین ابو العلا علی بن ابو الحزم قرشی ساتھویں صدی کے یکتائے زمانہ طبیب اور جید عالم تھے۔ انہیں عرفیام میں علامہ ابن نفیس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دمشق میں پیدا ہوئے اور وہیں عرصے تک قیام کیا۔ بیمارستان النوری میں طبی تعلیم حاصل کی اور بعد میں اسی میں اپنی طبی خدمات انجام دیتے رہے۔ سانحہ بغداد کے بعد علامہ ابن نفیس نے دمشق کو خیر باد کہا اور سفر کرتے ہوئے قاہرہ پہنچے اور پھر قاہرہ سے نگل کر تیونس میں آ کر مقیم ہوئے۔ تیونس میں انہیں بڑی شہرت حاصل تھی اور بقول مورخین ان کے ہاتھوں میں شفا کا جادو تھا۔ علامہ ابن نفیس عمر کے تیہتر میں برس میں قدم رکھ چکے تھے جب سلیبی لشکر تیونس میں پہنچا۔ جانے علامہ ابن نفیس کو کیا خیال آیا کہ وہ سلطان تیونس کے پاس بھرے دربار میں جا پہنچے۔ سلطان تیونس نے علامہ ابن نفیس کی آمد پر خود اٹھ کر استقبال کیا۔ علامہ ابن نفیس کو ایک نشست پر بٹھایا گیا اور ان سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ آمد کی وجہ معلوم کی گئی۔ سلطان محترم مجھے ایک اہم بات یاد آ گئی اس لیے میں بلا تاخیر چلا آیا۔ میں کئی سالوں سے تیونس میں طبی معالجات کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اس وجہ سے یہاں کے موسم اور فضائی کیفیات سے باخبر ہو چکا ہوں۔ مجھے جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سلیبی لشکر عرض تیونس کی بربادی کا خانہ ہوا ہے۔ میں مسلسل سوچتا رہا کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے سابقہ مشاہدے کو ہی جواب کی صورت بخش دی۔ علامہ ابن النفیس آپ کی بات کچھ ہم سمجھ نہیں سکے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سلطان تیونس نے برملہ سوال کیا۔ سلطان محترم میں نے یہاں کی آب و ہوا کا جو مشاہدہ کیا ہے اس کے مطابق سرد ہواوں کے چلنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ سرد خنک ہوائیں شہری علاقوں سے گزر کر سمندر کی جانب بڑھتی رہتی ہیں۔ گویا ایک طرح سے یہ ایسا قدرتی نظام ہے کہ شہروں کی فضائی آلودگی سمندر کی جانب جا کر دھل جاتی ہے۔ اس موسم میں لوگوں میں بیمار ہونے کی شرعہ عموماً کم ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر پچھلے علاقوں میں کوئی وبائی اثرات موجود ہوں تو یہاں کے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ علامہ ابن النفیس سرد ہواوں اور بیماریوں کا ذکر یہ سب کچھ ہماری عقل سے باہر ہے۔ سلطان محترم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں علامہ موصوف کا موقف واضح کر سکتا ہوں کیونکہ میں بخوبی سمجھ چکا ہوں کہ ان کا اشارہ کس جانب ہے۔ دربار میں موجود مصری سفیر رکن الدین نے اٹھ کر مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک موجود تھی۔ سلطان تیونس نے مصری سفیر کو تاجب سے دیکھا اور اس بات میں اشارہ کیا۔ علامہ ابن النفیس بھی اشتیاق بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ شاید وہ اس کی ذہانت کو پرکھنا چاہتے تھے۔ علامہ موصوف کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سلیبی مارکے میں ان سرد ہواوں کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہیے۔ تمام سلیبی لشکر شہری علاقوں سے دور ساحلی علاقوں میں مقیم ہیں۔ اس لیے اپنے قدرتی ہتھیار سے ان کو بڑی آسانی سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ رکن الدین نے وضاحت کی تو علامہ ابن النفیس کے موں سے بے اختیار واہ نکل گئی۔ ہوا کو بھلا کیسے ہتھیار بنایا جا سکتا ہے؟ سلطان تیونس کے لہجے میں گہرا تاجب تھا۔ اگر علامہ موصوف مجھے اجازت دیں تو میں اس کی وضاحت بھی کر سکتا ہوں۔ رکن الدین نے علامہ ابن النفیس پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ علامہ ابن النفیس دل ہی دل میں رکن الدین کی ذہانت کے قائل ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے فوراں اجازت دے دی۔ علامہ موصوف نے کچھ لمحے پہلے یہ بتایا ہے کہ اگر پچھلے علاقوں میں وبائی اثرات موجود ہوں تو یہاں کی مقامی آبادی فوراں اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور لوگ کسرت سے بیمار ہوتے ہیں۔ یہی نکتہ ہمیں اس صلیبی مارکے میں استعمال کرنا ہوگا۔ اپنے شہروں کے باہر اتنی مقدار میں گندگی پھیلائی جائے کہ ہوا آلودہ ہو کر رہ جائے۔ جب یہ آلودہ ہوائیں سفر کرتی ہوئی ساحلی حصوں میں پہنچیں گی تو یقیناً وہاں موجود افراد کی کچھ تعداد متاثر ضرور ہوگی۔ اگر ان میں سے کچھ افراد بقائدگی کا مظاہرہ کریں تو آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماری وبائی مرض کا روپ دھار لے گی۔ اس طرح صلیبی افواج مسلمانوں سے لڑائی کی بجائے اس وبائی مرض سے نبور دازمہ ہو کر رہ جائے گی۔ سبحان اللہ جوان تمہیں اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے۔ اگر تم درباری شغل چھوڑ کر تحقیق و تعلیف کی راہ اختیار کرو تو انشاءاللہ بڑا نام پاؤ گے۔ علامہ ابن نفیس بے اختیار ہو کر بولے۔ سلطان تیونس اس نئی جہد پر حق کا بکہ سا دکھائی دیا۔ اسے شاید یہ یقین نہیں تھا کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ درباری عمرہ اور روسہ بھی اس دلچسپ تعویل پر دم بخود تھے۔ ان کے نزدیک سلیبی لشکروں کے ساتھ مارکہ آرائی کا یہ بڑا عجیب طریقہ کار تھا جس کے بارے میں انہوں نے نہ کبھی سنا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا۔ سلطان تیونس بھی ذہنی طور پر اس تجویز کی تکمیل میں آمادہ نہیں ہو پایا۔ اس نے برملہ اس طریقہ کار کو رد کر دیا۔ علامہ ابن نفیس سلطان تیونس کے فیصلے پر خاموش ہو کر رہ گئے مگر رکن الدین چپ نہ رہ سکا۔ اس نے جلدی سے کہا۔ سلطان محترم، علامہ موصوف کا طریقہ کار یقینا غیوی مدد ہے۔ اللہ تعالی نے سلیبی لشکر سے نبٹنے کے لیے آپ کو اپنی جانب سے مدد بھیجی ہے۔ براہ کرم اس زمن میں توقف سے کام لیجئے پھر کوئی فیصلہ کیجئے۔ دوسرا اس کام میں اگر آپ کو کوئی مشکل دکھائی دے رہی ہے تو اس خادم کو یہ خدمت بجالانے کا موقع عنایت کیجئے۔ چونکہ ابھی ایسے آثار دکھائی نہیں دے رہے کہ سلیبی لشکر کے ساتھ نبوردازمائی سر پر آن پڑی ہو۔ لہٰذا ہمارے پاس کچھ وقت ہے۔ آپ بے شک اپنے تہیں اسکری تیاریاں کیجئے اور اس کام کی انجام دہی ہم پر چھوڑ دیجئے۔ رکن الدین کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ سلطان تیونس گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ غار کر رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی کوشش کرنے کی اجازت دے دی جائے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسے کوئی ایسی بات دکھائی نہ دی جو کہ مسلمانوں کے خلاف جاتی ہو تو اس نے رکن الدین کو اجازت دیتے ہوئے چند عمرہ کو ہدایت کی کہ وہ اس کام میں رکن الدین کا ہاتھ پٹائیں۔ رکن الدین سلطان تیونس کی آمادگی پا کر بہت مسرور دکھائی دیا۔ دوسری جانب متی الدین کئی دن سے فکر مند تھا کہ اس کا مصری دوست ارزق اسے سرائے میں چھوڑ کر جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اسے اپنی ہماقت پر غصہ بھی آیا کہ وہ ارزق سے صحیح طرح اس کا اتا پتا بھی معلوم نہ کر سکا۔ بہترین رفیق اور اردو زرین کے سلطان برقائی خان کی وفاد کی خبر نے اس کے آساب کو بری طرح جنجوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کئی دن تک ایسا گمسم رہا کہ اسے اپنے گردو پیش کی کچھ خبر نہ رہی۔ وقت ہی زخم لگاتا ہے اور پھر انہیں اس خوبصورتی سے مندمل کر دیتا ہے کہ بسا اوقات عقل انسانی بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ یہی کچھ متی الدین کے ساتھ بھی ہوا۔ برقائی خان کی موت کا غم چند ہی دنوں بعد زائل ہونے لگا اور طبیعت پر چھائی ہوئی بیکلی کو قرار سا آنے لگا۔ سرائے کے مالک کو ارزق نے کوئی خاص ہدایت کی تھی کہ وہ روزانہ اس کے پاس چلا آتا اور مختلف پیرائیوں میں اس کی طبیعت کے بارے میں استفسار کرتا رہتا۔ سرائے کے مالک نے اسے ہر قسم کی ضرورت بلا تکلف بیان کرنے کی ہدایت کی۔ متی الدین سرائے کے مالک کے حسن سلوک اور برطاو کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے میں ناکام نہ رہا کہ اس کا مصری دوست ارزق قاہرہ میں اچھی خاصی حیثیت کا مالک ہے۔ مرکائی خان کی موت کے غمناک بادل جب چھٹنا شروع ہوئے تو متی الدین کو احساس ہوا کہ وہ قاہرہ میں کسی خاص ضرورت کے تحت آیا ہے۔ اس زمن میں ابھی تک اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ ارزق کی صورت دیکھ کر متی الدین کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ وہ اس کے ذریعے خلیفہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر اب کئی دنوں سے ارزق کی صورت دیکھنے کو نہ ملی تو اس کی یہ امید دم توڑنے لگی۔ اس نے یہی تیہ کیا کہ اسے کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا شاہیے۔ یہ مشکل عمر تھا کیونکہ قاہرہ میں اس کا کوئی شناسہ نہیں تھا۔ کئی دن تک سرائے کے کمرے میں بند رہنے کے بعد وہ کھلی فضا میں نکلا۔ ہوا کے ایک لطیف جھونکے نے اس کی طبیعت کا بوجلپن بڑی حد تک کم کر دیا۔ وہ بلا مقصد گھومتا ہوا قاہرہ کے بازار میں جا نکلا۔ ترہ ترہ کے لوگوں کی صورتیں دکھائی دیں جو جانے کہاں کہاں سے تجارت اور روزگار کے سلسلے میں قاہرہ میں آئے ہوئے تھے۔ زندگی کی اس مصروف ترین صورت کو دیکھ کر متیودین کے دل کے کسی خانے میں ہلکی سی خلش پیدا ہوئی۔ اس ناتمام خلش کو وہ کوئی نام نہ دے پایا۔ وہ لوگوں کی شکلیں دیکھتا ہوا بازاروں میں گھومتا رہا۔ لمحے بھر کے لیے یہ خیال بھی اس کے دل میں پیدا ہوا کہ کیا واقعی یہ آوارہ گردی ہی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اتفاقن یا قصدن پہنچنا ہی اس کی تقدیر کا لکھا ہے۔ گھومتے گھومتے وہ تھک کر ایک کہوہ خانے میں جا بیٹھا۔ گرم گرم کہوے کی خوشبو نے اس کے احساب پر خوشگوار اثر ڈالا۔ وہ جب چسکیاں بھر رہا تھا اسی وقت اس کے کانوں میں قریب سے ایک آواز پڑی جس پر مطیع الدین چونک سا گیا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اس جانب نظر دوڑائی جہاں دو افراد بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ شکل و صورت سے وہ دونوں متومل حیثیت کے فرد لگتے تھے۔ مطیع الدین کان لگا کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ ان کی گفتگو کا محور خلیفہ الحاکم بیامر اللہ کی ذات تھی۔ وہ دونوں آپس میں خلیفہ اسلام کے کردار اور فرائض پر کڑی تنقید کر رہے تھے۔ مطیع الدین نے اسی لمحے کچھ سوچ کر اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ادمنان سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دھیمے انداز میں چلتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ مطیع الدین بنا کچھ کہے ان کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک اجنبی شخص کو یوں بے تکلفانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر گڑ بڑا سے گئے۔ ان کی آنکھوں میں کسی قدر خوف جھلکتا ہوا دکھائی دیا۔ شاید وہ یہ سمجھے تھے کہ ان کی گفتگو کسی سرکاری فرد کے کانوں میں جا پڑی ہے جو کہ اب انہیں دھمکانے چلا آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ بولتے مطیع الدین مسکراتے ہوئے بولا۔ میں جانتا ہوں تم لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو کی کششی مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میرے بارے میں پریشان ہونے کی قدن ضرورت نہیں ہے۔ میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔ وہ دونوں عجیب نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے رہے۔ ان کے لب یوں خاموش تھے جیسے انہیں سی دیا گیا ہو۔ مطیع الدین نے ان کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی تشویش کو دیکھ کر ان کی دل جوئی کی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ان میں ایک حمد کر کے بولا۔ میں امیر المؤمنین کے بارے میں اپنے تجسس کی بنا پر کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ تم لوگ شاید ان تک رسائی رکھتے ہو۔ مطیع الدین نے کہا زمانہ ہوا جب ہم امیر المؤمنین کے پاس نشست کیا کرتے تھے۔ دوسرا آہ بھر کر بولا تم لوگ خلیفہ اسلام کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ مطیع الدین نے پوچھا تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ پہلا شخص شک بھری نگاہ ڈالتا ہوا بولا سب کچھ مطیع الدین مسکرا کر بولا مگر کیوں؟ مجھے معروف لوگوں کی زندگی سے خاص دلچسپی ہے کیونکہ میں ایک معلف ہوں ان کی زندگی کے پوشیدہ حصوں پر تبا آزمائی کر کے میں انعامات حاصل کرتا ہوں یقین نہیں آتا پہلا شخص اس کے سراپے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا اس میں شک والی کونسی بات ہے؟ مطیع الدین نے حیرت بھری نگاہوں سے پوچھا تم نے پہلے کس کی زندگی پر قلم آزمائی کی ہے؟ دوسرا شخص دلچسپی لیتے ہوئے بولا اردو زررین کے قانع آزم برقائی خان اور مظلوم خلیفہ مستاسم بللہ کی سوان حیات لکھی تھی میں نے وہ بیش قیمت نسخے اب سرائے میں محفوظ ہیں مطیع الدین نے بتایا تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں ان کے چہروں پر چھائی ہوئی شبہات کی دبیز شکنے یک لخت غائب ہو گئیں اور وہ مطیع الدین سے مروب دکھائی دینے لگے میں چند دن قبل ہی قسمت آزمائی کے لیے قاہرہ پہنچا ہوں خیال تھا کہ سلطان بیبرس کے بارے میں قلم کشائی کروں گا مگر چند لمحے پہلے کانوں میں پڑھنے والی تمہاری گفتگو نے میرے قلم کا روح امیر المؤمنین کی جانب مور دیا ہے مطیع الدین نے وضاحت کی وہ دونوں خاصے مطمئن ہو گئے انہوں نے مطیع الدین کے لیے قہوہ منگوایا قہوے کے شغل کے دوران انہوں نے برقائی خان کے بارے چند سوالات کیے تو مطیع الدین نے اتمنان سے ان کی تشفی کی کچھ ہی دیر میں وہ سب یوں گھل مل گئے جیسے ان میں برسوں کی شناس آئی ہو مطیع الدین نے گفتگو کے دوران ان سے خلیفہ الحاکم بی امر اللہ کے بارے میں کئی باتیں دریافت کی وہ بے تکلفی کی روح میں بہتے ہوئے فخریہ انداز میں اسے بتاتے رہے شاید انہیں یہ لالج تھی کہ مطیع الدین جب امیر المؤمنین کے بارے میں کتاب لکھے گا تو ان کا نام یا حوالہ بھی شامل کرے گا اس نشست میں مطیع الدین نے ان کے نام اور محلات وغیرہ کی معلومات حاصل کر لی وہ دونوں دربار خلافت کے خاص مصری عمرہ میں سے تھے جن کے دل آج بھی ایوبی حاکمیت کے قیام کے لیے دھڑکتے تھے وہ مملوک حکمرانی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے مطیع الدین نے ان سے ملاقات کو نیک شگون قرار دیتے ہوئے بلا تاخیر یہ فرمائش کر دی کہ وہ امیر المؤمنین سے بالمشافہ ملاقات کا خواہش مند ہے مصری عمرہ نے سلطان بیبرس کی جانب سے آئد کردہ پابندی کا ذکر کرتے ہوئے اس عمر کو مشکل قرار دیا مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کی حامی بھر لی مطیع الدین کے پاس کوئی خاص منصوبہ بندی تو نہیں تھی اس نے فی الوقت خلیفہ تک رسائی حاصل ہونے کی کوشش پر زور دیا ادھر مصری صفیر امیر رکن الدین نے سلطان تیونس کی جانب سے مقرر کردہ تیونسی عمرہ کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے علامہ ابن نفیس کے تجویز کردہ منصوبے پر عمل درامت کا آغاز کیا یہ کام آسان نہیں تھا شہر کے تمام افراد کو کڑی ہدایت کی گئی کہ وہ تمام گھریلو کڑا کرکٹ ان کے پاس لا کر جمع کر آئے اس حکم شاہی پر سب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی عمرہ نے بڑی تعداد میں رضاکار افراد جمع کر لیے جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ گندگی کے ان دھیروں کو گدہ گاڑیوں پر ڈال کر شہر سے کئی کوس دور ایک کھلے علاقے میں بکھیرتے رہیں اس علاقے کی نشاندہی بھی علامہ ابن نفیس نے اپنے ریاضیاتی تجربے کی بدولت کی تھی تیونسی عمرہ کے لیے اس ناغوار کام کو سر انجام دینا بڑا مشکل دکھائی دیا مگر امیر رکن الدین نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہ باور کرایا کہ اس ناغوار کام میں شہر کے تمام لوگوں اور عرض تیونس کی فلاحوں بہتری پوشیدہ ہے یہ کام اس قدر سررت سے انجام دیا گیا کہ چند ہی دن میں شہر سے گندگی کا صفایہ ہو گیا دارالحکومت سے دور کھلے میدانوں میں گندگی کے انبار لگ گئے امیر رکن الدین کے ذہن میں جانے کیا بات آئی کہ اس نے رضاکاروں کو یہ ہدایت کی کہ وہ پانی کی مشکیں بھر کر ساتھ لے جائیں اور اس گندگی پر ڈالتے رہیں کہ وہ کیچڑ بن جائے رضاکار یہ ہدایت سن کر خاصے پریشان ہوئے مگر حکم شاہی کے باعث وہ انکار نہ کر سکے اور گندگی کے ڈھیروں پر پانی کی مشکیں بھائی جانے لگی پانی سے وہ گندگی غلازت میں بدل گئی اور دو دن میں ہی اس میں سے تافن پھوٹ پڑا جس دن پہلا رضاکار اس تافن کے باعث بیمار پڑا تو امیر رکن الدین نے تمام شہر میں یہ منادی کرا دی کہ اب کوئی شخص بھی اس جانب کا رخ نہیں کرے گا یہ کام مکمل تو ہو گیا تھا مگر شہر کے باسی عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے کیونکہ اگر تافن کی لہر کا رخ شہر کے جانب ہو جاتا تو یقیناً شہر کے لوگ بیمار پڑ جاتے سلیبی لشکر کا کماندار اعلی شاہ فرانس لوئی نہم تیونسی چال سے بے خبر ساحل سمندر پر ایک نئے شہر کی تعمیر میں مصروف تھا اس کی افواج افریقہ کی سرزمین پر ایک نئی مستقل نصرانی ریاست کے قیام میں مگن تھی ساحل پر ایک بہت بڑا قلع تعمیر کیا جا رہا تھا جس کے ارد گرد لمبی چاڑی خندق کھو دی گئی قلع کی تعمیر کے بعد اس کے گرد فصیل بنائی جاتی اور پھر اس میں نصرانی آباد کیا جاتے شاہ فرانس لوئی نہم ارز تیونس میں بیٹھ کر نہایت اتمنان سے سلطان بیبرس سے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مشغول تھا یہ الگ بات تھی کہ اسے تیونس کی افواج کے مکمل آداد و شمار حاصل ہو چکے تھے علاوہ آزین تیونسی شہروں کی قلع بندیاں بھی اس کے علم میں آ چکی تھی اس نے اپنے مخبروں کو خصوصی طور پر بلاد مصر سے ملنے والی سرحدوں پر تائنات کر رکھا تھا تاکہ سلطان بیبرس کے لشکروں کی آمد کی خبر بروقت ہو سکے شاہ لوئی نہم کو اس بات کی قوی امید تھی کہ سلطان بیبرس اس کی جانب بڑھنے کی بجائے بلاد مصر میں ہی اس کا انتظار کرے گا ساحل سمندر پر چلنے والی سرد ہواوں کے باعث لشکر میں خاصا اتمنان تھا کیونکہ وہ جس سرزمین سے نکل کر وہاں پہنچے تھے اس کی آب و ہوا بھی سرد ہی تھی گرم اور مرتوب موسم میں یقیناً انہیں خاصی پریشانی اٹھانا پڑتی علامہ ابن النفیس کا تجویز کردہ منصوبہ بہت جلد ہی اپنے اثرات دکھانے لگا غلازت سے لتری ہوئی ہواوں نے ساحلی علاقوں کا جب رخ کیا تو راہ میں آنے والے تمام جانداروں پر اپنے بد اثرات مرتب کیے ساحلی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد تیسرے ماہ میں نصرانی سپاہیوں کی طبیعت میں اس محال پیدا ہونے لگا اور اچانک دھڑا دھڑ سپاہی بیمار ہونے لگے قیعے اور دست کی وبا پھیل گئی اور گندگی کے باعث لشکر کی حدود میں تافن پھوٹ پڑا شاہ لوینہم نے صورتحال کی سنگینی کو بھانپ کر ہدایت کی کہ تمام تافن پر مٹی ڈال کر اسے اوجھل کر دیا جائے اور ساتھ ہی شاہی طبیبوں نے بیمار سپاہیوں کے علاج کی تمام تر کوششیں کی مگر نتیجہ مصبت نہ نکل پایا اور چند ہی دن میں کئی سلیوی سپاہی زندگی ہار بیٹھے مٹی سے چھپائے گئے تافن نے یکا یک تاؤن کی صورت اختیار کی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سلیوی سپاہی کسرت سے مرنے لگے شاہ لوینہم نے اس علاقے کو نہس قرار دیتے ہوئے فاری طور پر جگہ کی تبدیلی کا حکم جاری کیا مگر اس پر عمل درامت ممکن نہ ہو سکا کیونکہ سپاہیوں کی کسیر تعداد وبائی مرض کا شکار ہو چکی تھی اتنے زیادہ افراد کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ممکن نہیں تھا اس سے پہلے کہ سلیوی لشکر کوئی اور احتیاطی تدبیر اختیار کرتا کہ شاہ فرانس لوئی نہم خود وبا کا شکار ہو گیا تاؤن و تعفن کا حملہ بڑا شدید تھا شاہ لوئی نہم چند گھنٹوں تک زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد انتقال کر گیا وہ جس عظیم نصرانی خواب کو لے کر عرض اسلامیہ پر آیا تھا وہ حسرت پارینہ بن کر اس کے ساتھ ہی رخصت ہو چکا تھا شاہ فرانس شاہ لوئی نہم کی ناگہانی موت کی خبر نے سلیوی لشکر میں سخت بدلی پھیلا دی سلیوی سپاہیوں میں افرہ تفری پھیل گئی اور تندرست سپاہی اس آفت زدہ علاقے سے نکل کر اپنے اپنے بحری بیڑوں کی جانب بڑھنے لگے بیمار افراد کو بے یار و مددگار پھینک دیا گیا ہزاروں سلیوی اپنے مقدس بادشاہ سمیت جہنم رسید ہو گئے اور باقی بچنے والوں میں بھگدر مچی رہی بے شمار سلیوی سپاہیوں نے تیونس کے شہروں کا رخ گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے سلیوی بحری بیڑے بھی اس آلودہ فضائی مرض سے محفوظ نہ رہ سکے وبائی مرض نے وہاں بھی اپنا اثر دکھایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے ہوئے سلیوی سپاہی اپنے جس ساتھی میں مرض کے آثار دیکھتے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے بلا دھڑک سمندر کے حوالے کر دیتے اس خدای قہر سے وہ اس قدر حراسہ تھے کہ ہر کوئی خوفزدہ نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کو تکتا رہتا ہر کسی کو اس بات کا کھٹکا تھا کہ آنے والے کل میں کہیں وہی نشانہ نہ بن جائی آٹھویں سلیوی جنگ میں سلیوی لشکروں کو عبرتناک ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا ان کا حشر وہی ہوا جو کہ مکہ معظمہ پر حملہ کرتے وقت اب رہا اور اس کے لشکر کا ہوا تھا مورخین کا کہنا ہے کہ شاہ فرانس لوئی نہم کے ساتھ جانے والے ساٹھ سے ستر ہزار کے قریب لشکر میں سے صرف سات ہزار افراد صحیح سلامت عرض تیونس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے یہ حقیقی معنی میں غیبی مدد تھی جو سلطان تیونس کے ایمان کی بدالت مسلمانوں کو نصیب ہوئی کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ گندگی کے تعفن کی اس تدبیر نے سلیوی عزائم کو ناکام بنا دیا تھا اور افریقہ کی سرزمین پر نصرانی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا زیر تعمیر سلیوی قلعے کو سلطان تیونس کے حکم پر فاری طور پر مسمار کر دیا گیا اور سلیوی لاشوں کو کھو دی گئی طویل و عریض خندق میں ڈال کر دفنا دیا گیا تاکہ موسم کی تبدیلی کے باعث لاشوں کا تعفن شہری آبادی کو نقصان نہ پہنچائے